دیکھیں نا زمانے تھے کچھ بریل ایک ڈویئنس تھی کہ جمہوریت چل رہی ہے ایک زمانے میں تھا جی کچھ مارشل آیا ہے یا ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے یہ ایک عجیب سا عید ہے جسے میں اب کچھ ایسے اللف سے استبال نہیں لائیو کرنا چاہتا کہ جس کی جنس کی کوئی تشریح نہیں ہو پا رہی کہ جمہوریت بھی ہے نہیں بھی ہے اور آئین ہے اور نہیں بھی ہے ای ای نیور ہیڈ ایور ایمیجنڈ ایسے اللف سے ایسی کی کوئی ایسا عہد بھی تلو ہوگا اس کا نام کیا رکھیں اس کی شراخت کیا ہے میں اس کی ایک چیز ارز کروں ایک شاعر ہے انڈیا میں ان کی ان کا شعر ہے مجھے نام صاحب کا بھول رہا ہے جو مجھے بھول رہنی چاہیے وہ ان کا شعر ہے کہ کچھ کم ہو یا بڑے تو سچ نہ رہے سچ کی تو ایک پوری ایک سچ ایک ہی جگہ ہے ایک ہی نکتے پر وہ سچ کی لائن اور سطر یہ گھٹے یا بڑے تو سچ نہ رہے اب میں اس پہ جمہوریت پیلا ہوں گا یہ گھٹے یا بڑے تو جمہوریت نہ رہے یہ گھٹے یا بڑے تو سچ نہ رہے جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں اب جو ریگنگ ہمیں پتہ لگایا ہے اس کی کوئی انتہا ہی نہیں کل انہوں نے فارم فورٹی سیونز پہلے سے دست کرا لی ہے وہ مجاز جو جن کا لازم ہے دست کرنا وہ جو پریزائیڈنگ افسرز وغیرہ آتے ہیں انہوں نے آروز سے پہلے دست کرا لی ہے کہ آپ ہم آپ بنائیں گے اس کے بعد مجھے تو کل محسوس ہی ہوتا رہا ہے کہ ایک فگر فارم فورٹی سیونز میں انہوں نے ڈال دیا ہے لیٹس ایک کسی کینڈیڈیٹ کے انہوں نے کہا اس کو ہم نے ستائیس ہزار پانچ سو پینتیس ووٹ اس کے نکالنے اور نتیجہ جائے اب صفر سے ستائیس ہزار دو سو پینتیس تک وہ ان کا کمپیوٹر چل رہا ہے جو ہر دس منٹ بعد ایک ووٹ کاؤنٹ اور دے رہا ہے یہ تھوڑی سی تھوڑی سی ہلکے تھے اس میں ان کو یہ منیج کرنا بڑا آسان ہوا ہے اب وہ مطلب ہے میرا اگر ہے ستائیس ہزار دو سو بائیس دو سو اٹھائیس میرے ووٹ ہیں جو انہوں نے دینے ہے تو وہ میرا کمپیوٹر یہ سات بجے تک وہ ادھر لے جائے گا دو ساتھ سو اٹھائیس میں اور وہ جو ریزلٹ ساتے جائیں گے وہ آپ دیتے جائیں گے فیڈ کرتے جائیں گے میڈیا کو میڈیا سناتا رہے گا کہ گجرات کی اس کانسیچنسی میں یہ ہوا وہ ہوا وہ ہوا اب وہ ہی میڈیا یہ بھی دکھا رہا ہے کہ وہاں ڈبے بھرے میں ہیں جو رکھے گئے ہیں سمیرہ چوزری جو گجرات کی کہنے سے کانڈیڈیٹ تھی ان کے صاحبوں پر کھڑی ہیں کہہ رہی ہیں لاؤ پلیس والے کو یہ دیکھو ڈبے بھرے میں پڑے میں اچھا اور چینلز نے بڑا اس کو کیا ایک لحاظ سے واضح دکھایا انہوں نے دکھایا یہ کہ ڈبا جو ہے ووٹ کا جس کے ذریعے نظر آ سکتا ہے اس ڈبے میں ووٹ جس طرح رکھے گئے ہیں وہ ووٹ یوں فولد ہوئے ہیں جس طرح بہت سے ووٹ بہت سے ووٹ اکٹھے دس بارہ ووٹ اکٹھے ڈالے گئے ہیں وہ ان میں ہی یہ نہیں ہے اس کی انڈویجولی نہیں ہے جو شکل اس ووٹ کی تو یہ چیز جو ہے یہ اب میں ایک منٹ ذرا ہوں جی جی پھلیس اچھا یہ تو درست فرمایا آپ نے جی کائیسا یہ اچھا اب میں ایک سوٹ آپ کو سنوانا چاہتا ہوں رانا سناؤلہ صاحب کا آج کل وہ بڑے ایک بیلاگ تفسریں بھی کرتے ہیں اور ذرا میں سنیے سنیے میں پھر آپ سے اس پر کمنٹ لیتا ہوں سنائیے جی رانا سناؤلہ صاحب اچھا اب یہ آواز آ رہی ہے پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں رانا سناؤلہ صاحب صاحب کا وزیر الداخلہ ہیں امپورٹنٹ پوزیشن ہول کرتے ہیں رولنگ پارٹی میں ہر چند کے کسی عوضے پہ نہیں ہیں اب وہ بھی اس بات پہ آگئے ہیں کہ بات تو کرنی پڑے گی اور ٹیبل پہ آنا پڑے گا مگر کہتے ہیں مشکل یہ ہے کہ ادھر سے ٹیبل پہ آنے کوئی تیار نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ کفس میں مجھے آرام بہوت ہے مجھے بھی شعر بھول رہا ہے جی ہاں نے تیر کمہ سے سیاد کا ڈر ہے گوشیک میں کفس کے مجھے آرام بہت گوشیک کے کفس میں مجھے آرام بہت یہ غالب کا وہ دوسرا بھی یہ کہنا کہ جی اب رہائی اتنا مانو سیاد سے ہو گئے اب رہائی ملے گی تو مر جائیں گے یہ جو رانہ صاحب کو اب رہائی ملی ہے کچھ اپنی پارٹی کی اس سٹرکٹ ڈیسپلن سے تو یہ آپ باتیں سچی کر رہے ہیں وہ جعوید لطیر صاحب بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ انہوں نے ریکارڈ پہ کہا ہے اور اب ان کے سامنے جو سچ ہیں کاری صاحب آپ دیکھیں یہ لوکل باڈیز بائی الیکشنز میں اب بائی الیکشنز میں اتنی دھانزی کرنے کی کیا ضرورت پڑ گیا اور یہ جو پنجاب کی ایڈمنیسٹریشن ہے اور پنجاب کا جو بھی پولیس افسر یا پولیس مین ساری بیوراکسی پنجاب کی یہ میاں صاحبان سے بہت مروب ہے بہت مروب ہے وہ کہتے ہیں یہ ہر دفعہ آ جاتے ہیں ہر پانچ سال کا اور پنجاب میں تو یہ ڈائریکٹلی رہتے ہیں پنجاب میں تو ان کا سلسل ہی چلتا رہتا ہے انہوں نے پچھلے اگر دونوں گورنمنٹ کو ملایا جائے اور اس طرح حساب لگایا جائے تو پچھلے پینتیس سال میں سے کم از کم تیس سال انہوں نے حکومت کی ہے برائے راست پنجاب پہ تو اب کیا کہیں اجا اقلاع صاحب ایک اور بات جو نکلتی ہے ڈائیمنشن رانا صنعاللہ صاحب کی اس گفتگو سے گویا وہ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کے ذریعے تو نہیں نہ صحیح مگر گفتگو کے ذریعے باہر آ سکتے ہیں خان صاحب یہ یہ سینس سے ہم لیں رانا صاحب کی اس گفتگو سے نہیں اگر یہ گفتگو کا سلسلہ جاری کرتے ہیں اور کس نے کرنا ہے اگر کرنا ہے وہ تو گورنمنٹ نے کرنا ہوتا ہے اور گورنمنٹ اگر یہ انیشیٹیو لیتی ہے تو اور اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ عمران خان کو باہر آنا چاہیے تو اس کے لئے کوئی عدالتوں کی ضرورت تو نہیں ہوگی یہ ابھی تک تو اس تغاثے کہ سارے جو بلکل لغو کیسے ہیں وہ بنا رہے ہیں پتہ نہیں کیا ان کو اور پھر لغو انداز سے ان کو چلا رہے ہیں اور کنوکشن لے رہے ہیں ایک ایک دن میں ایک دن میں سائفر کی اگرہ دن چھوڑ گے تیسرے دن میں توشہ خانہ دو دن تین دن چھوڑ گے وہ عدت والا اب سائفر کو میں نے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں پہلے سے ہی سفر اور اب سپریم کورٹ کے ججز نے بھی میرے اس بات سے اتفاق کیا بات سنی پر میرا جو رائے اس سے ان کی مطابقت آئی ہے کہ یہ سائفر سفر ہے توشہ خانہ میں اور سائفر میں جو دلچسپ چیز یہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس تغاثے کو تو موقع دیا ہے کہ وہ اپنا کیس پیش کریں پر دفاع کو موقع ہی نہیں دیا تین سو بیتالج کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے ملزم کی وہ تک نہیں آپ نے لی وہ تک نہیں ریکارڈ کی اور کوئی گواہ لانے نہیں دیا اور سزا دے رہتی ہے یہ یہ تو پندرہ منٹ میں اڑے گا اور پھر آپ کے پاس وہ ہے عدت عدت والا تو میں اسے بات ہی نہیں کرنا چاہتا یہ چار کیس بنتے ہیں جس میں آپ یہ سو ایک سو نوے ملین والا بھی ہے تو ابھی ایک خبر بھی آئی انسار عباسی صاحب کی کہ ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے بانی سے بات کرنے کے لیے لیکن ابھی تک ادھر سے کوئی برف پہ گلتی نظر نہیں آتی آپ تو خان صاحب کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں آپ کے امسائے بھی ہیں دو یو تنک کہ وہ اپنے سٹینڈ پہ ہی رہیں گے نہیں سٹینڈ پہ تو وہ اپنے بختہ رہے گا یہ معاملات کے جو اس کو مطلب ہے تکلیف جن باتوں کی ہے اس کے کارکن جو گریفتار ہیں اور گریفتار ہونے کے علاوہ ان کے ساتھ جو عذیتناک سلوک کیا جا رہا ہے اس کو فوجی عدالتوں پہ مجھے بھی اعتراض ہے اور اس کو بھی اعتراض ہے اور سب سے زیادہ اعتراض تو فوجی عدالتوں پہ قاضی فہدیسہ صاحب کو اگر ان کی ججمنٹ آپ راولپینڈی بار اسوسییشن کیس میں پڑھیں اور منفرد ججمنٹ ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ آئین کو بھی ترمیم کی بھی ترمیم کر لیں تو فوجی عدالتیں نہیں لگ سکتی پاکستان میں تو یہ تو میں نہیں جانتا ہوں خان کیا کرے گا پر خان کو یہ اس قسم کی پریشانی ہے خان سے آپ نے بلے کا نشان لے لیا وہ خان پھر بھی اتنا کچھ کر گیا ہے میں تو اس پہ حیران ہوں اور ورنہ انہوں نے تو انتشار پھیلا دیا تھا اس میں جواب یہ پھر سیٹیں اس کی بانٹ دیں ہیں جو کہ ممکن نہیں ہے وہ اس پرپورشن سے زیادہ کوئی پارٹی نہیں لے سکتی یہ آئین ہے میری رائے نہیں ہیں میری خواہش نہیں ہیں یہ آئین ہے یہ پارٹیز انہی کو جا سکتی ہیں سیٹیں جن کا وہ پرپورشن ڈیٹرمنن ہو اور اسی پرپورشن زیادہ نہیں لے سکتی بس چون کی